عمر بن عبدالعزیز گھارہ ہے تین بیٹیاں تھی ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے موہ پہ آت رکھا ہے دوسری کو آواز دی وہ آئی تو موہ پہ آت رکھا ہے تیسری کو آواز دی تو موہ پہ آت رکھا ہے آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں موہ پہ آت کیوں تینوں نے رکھا ہوا کیا بات ہے تو بیوی رو پڑی کہنے لگی چار دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں چار دن ہو گئے ان کے موہ سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو موہ پہ آت رکھ لیتی ہیں چار دنوں سے بی بی رو رہی ہے حضرت عمر جلال میں آ گئے آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے تو تو روی ہے تو نے میرے گھر میں رہے کہ اللہ کی ناشکری کی ہے تو شکر ادا نہیں کرتی کہ تین وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی چار دیواری کے اندر مل جاتا رو رہی ہے اور میں آ میرے ساتھ باہر مکل تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں آ تجھے دکھاؤں اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے روٹی پہنچ رہی ہے اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں شکر کر فاکے نہیں کٹنے پڑے پھر اگر لفظ کہیں تو رو پڑے فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سونے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاکے کی سادگی آجزی اور کنات نعمت تھی ان لوگوں کی